سبحان اللہ خوش ہے ہی ہے خوش ہے ہی ہے رضوان بہت شکریہ سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے ہم علماء کے بول کی طرف آ چکے ہیں الحمدللہ ایک ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اتنی لیبرٹی دی جاتی ہے کہ کچھ باتیں جب میرے سامنے آتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا جائے گا ابھی بچے بچے تھوڑے بیٹھے ہوئے تو تھوڑا سا بچوں کو ادھر ادھر کر دیں یا چینل چینج کر لیں اگر بچے آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنی ہے علماء کرام سے لیکن میں درخواست ضرور کروں گا پیرنٹ سے کہ وہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آج کا ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں یونیورسٹی کلچر اور اسلام کئی دفعہ ہوتا ہی ہے کہ اچھا ایک اس بات پر بڑا شعور مچا کہ جی آج کل کومیڈی جو ہے اس کا لیول کچھ بھی جا رہا ہے اور وہ چل رہی ہے کومیڈی میں آپ کہیں پہ کچھ بھی زومانی باتیں اس وقت ہونے یا جانی شروع ہو گئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کچھ زندگی کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن پر ڈسکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے میرے ہاتھ ایک ایسے کا جو نوٹفیکشن تھا وہ لگا اور جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو میں بڑا پریشان ہوا بڑا حیرت زدہ ہوا میں وہ پڑھنے کے بعد کہ آپ یونیورسٹی میں اس قسم کی سوچ یا اپروچ کس طرح سے بچوں کے ذہنوں میں ڈال سکتے ہیں اور آپ اس قسم کی بات کیسے کر سکتے ہیں اگر اجازت ہو میرے علماء کرام کی تو میں وہ ایسے کا جو نوٹفیکشن ہے میں وہ پڑھ کے آپ لوگوں کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجھے کیوں اتنا غصہ ہے آسے چند سال پہلے بھی ایک سکول میں کتاب پڑھائی جاتی تھی تو میں نے اس پہ بھی بڑا شہر مچایا تھا تو اللہ کا شکر ہے وہ کتاب بہن ہوئی یہ جو ایسے لکھنے کا کہا گیا یہ کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد اسلام آباد کیمپس کا ہے کوئیز نمبر فور ہے پرگام یعنی کلاس جو ہے with the following topic the Julie and Mark scenario the Julie and Mark are brother and sister they are traveling together in France on summer vacation for college one night they are staying alone in the cabin near beach they decided that it would be interesting and fun they tried they tried whatever at the very at the very last it would be a new experience for each of them Julie and already taking birth control pills and Mark just to be face they both enjoy but they decided never do it again they keep the night special secret which makes them feel even closer to each other what do you think about this what it okay for them this kind of approach a brother and sister میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے پھر اس کے بعد حالی میں آپ نے دیکھا کہ ایک یونیورسٹی میں ایک ایونیورسٹی میں ایک ایونیورسٹی بھی کیا گیا وہ بھی ہم سب کے سامنے آیا but the point is کہ یہ یہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ہو رہی ہے علامہ امین شہیدی صاحب یہ پڑھنا میرے لئے مجبوری ہو گئے تھا میں معذر چاہتا ہوں آپ لوگوں سے میں نے پہلے معذر کر لی تھی لیکن کچھ چیزیں مطلب علاج کرنے کے لئے آپریشن کرنا پڑتا ہے بھائی اگر ہڈی جوڑنی ہے یا دل کی نالیاں صاف کرنی ہے تو کھلنا پڑتا ہے سارا کچھ میں معذر چاہتا ہوں اس کے لئے آپ لوگوں سے سب سے پہلے لیکن کیا ہے یہ سارا کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا حساس اور انتہائی اہم موضوع ہے اور اس موضوع کا تعلق پاکستان کی آنے والی نسل کے ساتھ ہے بلکل اگر آج آپ نے اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا اگرچہ اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے کہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا ہے اگر آج آپ نے اس پر سوچا نہیں والدین نے سوچا نہیں رشتوں کے تقدس کے بارے میں سوچا نہیں گیا فیملی کی جو اکائی ہے اس کو بچانے کے حوالے سے سوچا نہیں گیا تو آنے والا مستقبل ہر گھر کی اسی طرح کی کہانی بیان کر رہا ہوا یہ دیکھیں جب سیلاب آتا ہے تو آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ بند جو ہے باندھا گیا ہے کہیں پر اگر ایک شگاہ پڑ جائے اتنے بڑے سیلاب میں تو اس ایک شگاہ کو بھرنے کے لیے پوری طاقت صرف کی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ وہ ابتدا میں ایک شگاہ ہے لیکن جیسے جیسے پانی کا ریلہ بڑھتا چلا جاتا ہے پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے وہ شگاہ شگاہ نہیں رہتا سارے کا سارا بند ٹوٹ جاتا ہے اور سارا علاقہ زیر آب آتا ہے یہ جو کلچرل یلغار ہے اس وقت صرف پاکستان کی بات نہیں ہے پہلے بھی میں ارز کر چکا ہوں چاہے وہ ویجن ٹونٹی تھرٹی ہو چاہے وہ سہیونی پروٹوکولز ہو انٹرنیٹ میں سب موجود ہے اور انہی کی طرف سے موجود ہے یعنی کسی مسلمان متعصب قلمکار اور محققہ لکھا ہوا نہیں ہے انہی کے پلینز ہیں دنیا کے مستقبل کے حوالے سے کہ دنیا کو وہ کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں ان کا سب سے پہلا نشانہ فیملی آئے سب سے پہلا نشانہ جب آپ فیملی کو نشانہ بنائیں گے تو تمام آپ کا معاشرہ جو ہے وہ برواد ہو جاتا ہے اور یہ اس کی سب سے بہیانک شکل ہے کہ وہ جو رشتو کا تقدس حتی حتی قدیم ترین انسانوں میں موجود تھا قدیم ترین انسانوں میں پتھر کے دور کے آپ انسان کہتے ہیں لیکن ان کے اندر رشتو کا تقدس موجود تھا اس کو آج کے یہ وہ نعرے لگانے والے لوگ جو جدیدیت کا نعرہ لگاتے ہیں موڈرنیزم کا نعرہ لگاتے ہیں اور روشن فکری کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اس زمانے کے پتھر کے لوگوں سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں انسانیت کے حوالے سے وہ اتنے حیوان بن گئے ہیں حیوان اور انسان میں ایک بنیادی اگر فرق دیکھا جا تو وہ یہی پر نظر آتا ہے وہاں پر رشتو کا کوئی تقدس نہیں ہوتا اگرچہ بعض حیوانات میں پھر ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر حیوانات میں نہیں ہوتا انسان کا مابحل امتیاز یہ ہے کہ وہ رشتو کے تقدس کا خیال رکھے اس لیے اسلام نے کہا نامحرم کی طرف نہ دیکھو اور نامحرم کے سامنے اس طرح سے نہ آؤ کہ اس کی نگاہوں میں حوص پیدا ہو بند نہیں باندھا اور اس کو مضبوط نہیں کیا اور نامحرم کے ساتھ اپنے رابطے کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کیا تو پھر آہستہ آہستہ ہر اینٹ گرتی چلی جائے گی اور سیلاب آپ کی آبادی کو دبوتا چلا جائے گا آج جس معاشرے میں ہم ہیں ابھی یہ یونیویسٹیز میں ہے ابھی آپ کے گھروں میں یہ بات نہیں پہنچی یونیویسٹیز میں کیوں اس کی ہے کہ جس یونیویسٹی کا آپ نے نام لیا ہے وہ عمرہ کی یونیویسٹی آہے پیسے والوں کی یونیویسٹی آہے ان کی ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں حرام کے پیسے سے رشوت کے پیسے سے کرپشن کے پیسے سے بےہیائی کے پیسے سے چوری اور ڈاکے کے پیسے سے ان پیسوں سے جب آپ اپنے بچوں کو پا لیں گے تو ان میں کبھی بھی انسانیت پیدا نہیں ہوگی ان میں اہوانیت پیدا ہوگی پھر جب ایسے ادارے ہوں گے تو وہ ادارے بنائیں کس لیے جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اٹریکشن کا سبب کیا ہے آپ جنسی اختلاط کا ماحول پیدا کر دیں اور ان کو ایسا ماحول دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے آزاد سمجھ کر وہ جو گھر کی فرسٹریشن ہے والدین کی لڑائی کی فرسٹریشن ہے گھر کے اندر بے رونقی ہے بے نوری ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہیں عدم اتمنان ہے چونکہ جہاں پر بھی کرپشن کا رشوت کا حرام کا پیسہ آئے گا وہاں پر اتمنان نہیں ملے گا آپ کو وہاں پر آپ کو سکون نہیں ملے گا وہاں پر آپ کو میاں اور بیوی میں جھگڑے ملیں گے وہاں پر بچوں اور والدین کے درمیان جھگڑے ملیں گے رشتوں کا تقدس وہاں پر پامال ہوتا ہوا نظر آئے گا بچے والدین کے خلاف ہر طرح کی حرضہ سرائی کریں گے والدین بچوں کے خلاف ہر طرح کی حرضہ سرائی کریں گے یہ سارے کا سارا اسی ابتدائی حرام کا نتیجہ ہے اب جب آپ نے اس طرح کا ماحول گھر میں پیدا کر دیا تو اس فرسٹریشن کے ساتھ جو بچہ پرورش پاتا ہے وہ جب جائے گا کومیسٹس میں تو وہاں پر ایک اوپن ماحول ملے گا وہ اپنے اس بے سکونی کا علاج ادھر تلاش کرے گا اور اس کلچر کو اپنانے کے بعد وہ پوری پوری طرح سے حیوان بن جائے گا جس کا ایک مظاہرہ آپ کی استحریر میں ہے اللہ حکم دیکھیں اس پروگرام کا مقصد درگیز یہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ عالی تعلیم یا جو موڈرن عزم میں اس کے خلاف بات کر رہے ہیں حیوانیت کے خلاف حیوانیت کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے تعلیم تو دین کا سب سے پہلا موٹو اور سب سے پہلا حدف آیا ہے لیکن جو طریقہ کار ہے دیکھیں ٹھیک ہے آپ حضرت ہاں ہاں بالکل اگر آپ اجازت عطا فرمائے بسم اللہ عرض یہ کرنی ہے اس وقت کہ ہم یونیورسٹری کلچر پر بات کر رہے ہیں اور میں اس وقت لا الہ الا اللہ دیکھ کے آ رہا ہوں میں اتنا کام پر آ ہوں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ قبلہ قریشی صاحب رات میرے ساتھ تھے وہ چیزیں میں نے رات کو نہیں دیکھی لیکن میں نے ابھی زہر کے بعد وہ چیزیں دیکھی چار بجے ہماری پریس کانفرنس تھی یہ جو بات کر رہے ہیں چونکہ اس موضوع سے متعلق بات ہے تو میں ضروری بات کرنا چاہتا ہوں وہ گزارش یہ ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ علماء آخر میں میرے ساتھ کھڑے ہو کر اس پر یکجیتی کا اظہار کریں یہ تو آپ کچھ کم رو نہ رو رہے ہیں میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ لفظ نہیں پڑ سکے لیکن جو کچھ میں دیکھ کے آ رہا ہوں رب کعبہ کی قسم کہ اگر کوئی اور وہ چیزیں دیکھ لے تو اس ملک میں آگ لگ جائے لیکن ہم نے اس آگ پر پانی ڈالنا ہے ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے یہ صرف یونیورسٹریز کا مسئلہ نہیں ہے یہ کالیج کا مسئلہ ہے یہ ہر شعبہ ہائی زندگی کا مسئلہ ہے اس وقت جو آپ کے معاشرے میں بے ہیائی اور فہاشی جس طریقے سے ویڈیوز دکھا کے پھیلائی گئی اور پھر اس کے نتیجے میں جو بلاسفیمی کی گئی ہے اللہ رب العالمین کی توہین نبی علیہ السلام کی توہین حضراتِ انبیاءِ کرام کی توہین حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی توہین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیتِ اتحار کی توہین جس انداز میں جس کبھی انداز میں کی گئی ہے میں وہ الفاظ زبان پر نہیں لاسکتا انسان کے پرائیویٹ پارٹس پر مقدسات کے نام لکھ کر ان کے ذریعے جا رہا ہے اس وقت میری حالت یہ ہے فیصل قریشی صاحب کہ اس ملک میں آگ لگ جائے یہ دو تین لوگ نہیں ہیں یہ پاکستان میں کوئی ایک دو ہزار نہیں ہے ایف آئی اے سائبر کرائم کی رپورٹ کے مطابق جو مجھے آج دکھائی گئی ہے اس کے مطابق ان کی تعداد پاکستان میں چار لاکھ ہے ایک سو بیس لوگ گرفتار ہو چکے گیارہ لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے ہم کریں تو کریں کیا کس دروازے پر دستک دیں ہم یہ سوال کرنا چاہتے کیا ہم ملک میں جلاو گہراؤ کریں یہ ملک ہمارا ہے اگر ہم احتجاج کریں گے رکنے کے لئے پولیس والا آئے گا اس کو ہم ماریں گے وہ ہمیں مارے گا وہ ہمارا بھائی ہے یہ حل نہیں ہے ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ حل کی طرف جائیں حل یہ ہے کہ والدین اپنا کردار ادا کریں ہمارے یونیورسٹیز کے وی سی سے لے کر ہمارے یونیورسٹی کے شعبوں کے سربراہ تک پروفیسر اور لیکچرار تک آپ کے ملک میں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ داریا قسم کے لوگ آپ کے ہاں لیکچرز دے رہے اور یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے اب گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے محترم فیصل قریشی صاحب مجھے بول لے دیجئے اجازت دیجئے میں عرض کروں اس میں کسی مسلک اور مکتب کا کوئی جو ہے وہ امتیاز نہیں ایک عالم دین توہین کرتے ہوئے پکڑا گیا دیوبند مسلک کا ہو یا بریلوی کا ہو یا اہلِ تشیعوں کا ہو یا خیر مقلدین کے ہاں سے ہو اہلِ حدیث کے ہاں سے لا علیہ اللہ محمد الرسول اللہ آج انہوں نے مجھے جو رپورٹ دکھائی ہے اس رپورٹ کو دیکھ کر میرے رونکتے کھڑے ہو گئے یہ سب اس ملک میں ہو رہا ہے اے والدین اپنا حق ادا کرو بچوں کی نگرانی کرو اور بچوں کی نگرانی ہم نے اس طرح سے کرنی ہے اس دن مفتی ابو محمد صاحب نے ایک اپلیکیشن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ گھر کے ڈیوائسز سے اس کو منسلک کرو ماباپ نگرانی کرے اس وقت آپ کے ملک کو تباہ کرنے کی سازش کی جاری ہے آپ کے قومی پرچم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے علیہ عزباللہ اب ہم کیا کیا رونا روئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور میری یہ گزارش ہے عرباب اقتدار سے اور میں یہ عرص کرنا چاہتا ہوں یہ توہین کرنے والے کون ہیں جو ناموسے رسالت کے نام پر سارے نہیں کچھ لوگ ناموسے رسالت کے جلسے کرتے میلات کا جلسہ کرتے ان میں توہین کرنے والے موجود ہیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اہل بیت اتھار کے تذکرے کرتے سیدہ زہرا کے نام کے تذکرے کر کے میں صرف اشارتا ہی عرض کر رہا ہوں فیصل قریشی صاحب پرائیویٹ پاکس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیدہ طیبہ طائرہ عابدہ زہدہ زکیہ مزکیہ حضرت سیدہ فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے اس سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے یہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں موت کیوں نہیں آگئی اس وقت یہ کہا جا رہے کہ ہم سات اپریل کو پاکستان میں تاف سے نامو سے رسالت کا دن منانے جا رہے محترم فیصل قریشی صاحب علماء آگائی پرام کرے اے والدین رب کعبہ کا واسطہ قرآن کا واسطہ اٹھو اور کردار آدھا کرو اور اپنے بچوں کو اپنے ملک کو اور اسلام کو بچاؤ یہ میرا پیغام ہے یہ جذباتی ہونا نہیں ہے فیصل قریشی صاحب آپ سے بھی گدارش ہے ان علماء سے کہ کھڑے ہو کر پوری قوم کو پیغام دیں کہ ہم اس مشن کے ساتھ کھڑے یہاں سے بول چینل سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا اور ہر ایک اس باپ میں اپنا کردار ادا کرے میں چاہوں گا کہ سب کھڑے ہو کر یہ جو ہے وہ اس وقت پیغام دیں تاکہ قوم تک ایک پیغام پہنچے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس جس ملک میں محفوظ نہیں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے کبلا نہیں حضرت بلکل میں اس بات میں بلکل آپ کے ساتھ ہوں میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں اس واقع سے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کیونکہ اس پہ اس بات پہ تو میں دیکھیں آپ کو یقین دلوا سکتا ہوں کہ ہماری جو حکومتی ادارے ہیں وہ اس پہ بہت سختی سے کام کر رہے ہیں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے لوگوں کو سزائے موت دی جاری ہے اس حوالے سے لیکن میں پبلک آپ لوگ پلیز بیٹھیں ہم لوگ سو فیسا جی اس پہ آپ کی بات سے متفق ہیں اس میں جذباتی ہونا نہیں ہے یہ میرا خون کھول گیا تھا جب مجھ تک یہ بات پہنچی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں انڈسٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا مجھے یقین نہیں آرہا تھا اس بات پہ کہ یہ پوسیبل ہے بکوز جب یہ خبر پہنچی ہے یہ ساری چیزیں مجھ تک پہنچی اور میں میں بڑا حیرت زدہ ہوں کہ اس بات کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح سے اس بات پہ کام کرنا چاہئے ان کی تو شکلیں لا کے سامنے دکھانی چاہئے ہیں ان خنزیروں کی ان سب کی ایک ایک کی شکل لا کے دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں جن کو سزائے موت دی جا رہی ہے جن کے ساتھ ان سب کی شکلیں دکھانی چاہئے ہیں تاکہ وہ خاندان کے خاندان پتا چلیں کہ ان کی خاندان میں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے اور آپ نے بلکہ بجا فرمایا کہ قصور وار پیرنٹس ہیں جو دھیان نہیں دے رہے ہیں اپنے بچوں کا جی اس میں ہمارے سننے والے بہت سارے لوگوں کو وہ اچانک مفتی صاحب نے جذبات میں بات کی یہ بہت سارے لوگوں کو اس سوالے سے وہ احران وہ شعب ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے بات کیا ہوئی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جو صاحبہ اور توہین آل بیعت کی جا رہی ہے ہم تو اس سے پہلے جب لفظ بلاسفمی آتا تھا تو ہمارے ذہنوں میں یہ آتا تھا کہ کسی دور دراز کے کسی جذباتی ذاکر نے کسی صاحبی کے خلاف بات کر دی ہے یا کسی مولوی نے آل بیعت کے والے سے کوئی بات کر دی ہے یا کسی دور دراز کے جناب پاگل قسم کے کسی پادری نے ماذا اللہ انبیاء علم اسلام کے والے سے بات کر دی ہے بھائیو بات اس سے بہت آگے بڑھ گئی ہے بہت آئی یعنی پورے منظم قوت اور سازش کے ذریعے سے ایسی ویب سائٹز تخلیق کی گئی ہیں کہ جن پر اس انداز سے تو ہی نے صاحبہ آل بیعت اور کیا جا رہا ہے کہ پرائیویٹس پاسٹ پر اور ماذا اللہ وہاں گندی پورن ویڈیوز کو اس طرح سے وہ پکچرائز کر کے کہ جس میں گندگی وہ پاک مقدس نام جو ہیں وہ ان کو سامنے لکھ کر ادھر گندگی اور قرآن پاک کے قرآن پاک کے جو اوراک ہیں ان کے ساتھ وہ نجاست کو صاف کرنا پھر آل بیعت صحابہ ازواج مطہرات کے مقدس نام ان کو وہ ماذا اللہ سر عام ان کے اوپر گندگی ڈالنا اور اس طرح کی ویڈیوز یہ ہیں اور اس کے پیچھے منظم نوجوان لڑکیاں لڑکوں کو استعمال کیا جا رہا ہے لڑکیوں کو اس حوالے سے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں نوجوان لڑکوں کو جب وہ سائیڈس کی اوپر ویزٹ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ خود بخود وہ ان کے جناب وہ پیجز کھلتے ہیں تو وہ ان کو اس طرح پہ ٹریکٹ کرتی ہیں کہ تم یہ تھوڑا سا پہلے کہتی ہیں کہ تم اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دکھاؤ میں دکھاؤں گی پھر اس پر وہ نام لکھاتے ہیں پھر دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ گندے کام کی لالچ دے کر پھر اس کو یہ کہتی ہیں کہ اگر تم معاذ اللہ اس طرح سے میرے ساتھ معاملات ہوں گے گندے پارٹ جو انا پارٹس کی اوپر یہ نام لکھو گے تو میں یہاں تک جاؤں گی حضر صاحب اس میں یہ چیز نہیں ہے اس میں پیسے بھی پیسے بھی انوالز ہیں میں میں اس میں پیسے بھی دے رہے ہیں جی جی میں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بیرونی کروڑوں عربوں روپیہ آ رہا ہے اور منظم سادش کے تے چار لوگ تھے جنہوں نے دوزار انیس کے اندر یہ ایک گروپ بنایا تھا اور اس کے بعد اس وقت ان اکاؤنٹس کی انہوں کو دکھائیں یہ سارا کریں مجھے ذرا آپ خود بتائیں کہ یہاں ایک کیس ہوتا ہے کسی صحابی رسول کے نام کے اوپر اگر کاتا لگتا ہے تو شہر کے شہر بلاک ہو جاتے ہیں میرے ویر اگر یہ کلیجے پھٹنا جائیں کہ اگر وہ چیزیں آ جائیں سلام کریں ان وکالہ کو سلام کریں اس کمیشن کو اور سلام کریں ان علماء کو کہ انہوں نے اس کام کو قانون کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک سو گیارہ غستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچا چکے اور اس میں جرنیلوں کے بیٹے بھی ہیں اس میں ججوں کے بیٹے بھی ہیں اس میں پاکستان کی تیسری رچ پرسنیلٹی کا بیٹا بھی ہے اس میں مدرسے کے مولوی بھی ہیں اس میں ایک وہ مذہبی تنظیم جو روز نامو سے رسالت کہنا رہے لگاتی ہے ان کا ڈسٹک امیر بھی ہے اس میں چلے لگانے والے لوگوں میں سے بھی ہیں اس میں مدرسے میں پڑھنے والوں میں سے بھی ہیں اور اس میں اکثریت یونیورسٹی کے لوگوں کی ہے ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ والدین ایک ایسا کیس فیصل بھائی سامنے آئے لاہور کا کہ جس بچے کو گرفتار کیا گیا وہ اس وقت پاکستان کی موسٹ رچ پرسنیلٹی کا بیٹا ہے اس کی سفارش کے لیے فیہ کے ڈریکٹر کے پاس چار برگیڈیر گئے کہ تم نے اس بچے کو کیوں اٹھایا ان کی ماں ان کو لے کر گئی تو اس سے پہلے اندر سے ڈریکٹر نے تصویریں نکال کر وہ نام بتایا کہ تم فلان کی ماں ہو اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا تو اس نے اس کی تصویریں نکال کر دکھائیں کہ وہ بیٹا اس ٹاس کے تحت اپنی ماں کی ننگی تصاویر کو پہلے سے اپلوڈ کر چکا تھا اب وہ ماں پاگل ہو گئی ہے اب ذرا غور کریں کہ جب آپ کے ایک ہے کہ آپ کا بیٹا لڑائی کر کے آئے آپ اس کے لیے تھانے جائیں پکڑا جائے نہ آپ جینے جو گے رہیں گے نہ مرنے جو گے ہوں گے اس لیے والدین یہ خیال کریں اور ہماری ایویرنس جانی چاہیے پورے ملک کے اندر نوجوانوں جوانوں کو باقیوں کو بے آیائی سے بچو سائٹس کا وزٹ نہ کرو اور وہاں سے آگے یہ جو بلاسمی کے لیے تمہیں عبارہ جا رہا ہے اس سے متوجہ رو اور یہ مت ذہن میں رکھو کہ تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا وی بی ان تم یوز کرتے ہو اس وقت ہماری ٹکنالوجی پاکستان میں ایسی ہے کہ وہ گھروں تک پہنچ چکے ہیں ہماری ایف ایے اور ایف ایے کہ وہ لوگ حضرت کروڑوں روپے کی ہم یہاں سلوٹ آج ہم پولیس کو گالیاں دیتے ہیں ہم ان افسروں کو گالیاں دیتے ہیں لیکن ہم سلوٹ مارتے ہیں کروڑوں روپے کی آفر کی گئی ہے ان افیسرز کو جو ایف ایے کے اس ونگ کے ہیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے اگر ان میں سے ایک کیس سامنے آ جائے تو یہ تو آگ لگ جائے اس کے خاندان کو جلا دیں لوگ تو بات یہ کہ جو جرم کرتا ہے قصور اس کا ہے وہ قانون تک جا رہا ہے باقی لوگوں کا ظاہر ہے اس کے خاندان والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا اس وجہ سے اس کو سیکرٹ لی کراچی کے اندر اسلام آباد کے اندر لاور کے اندر کوئٹا کے اندر یہ ایف ایے کے ایسے سینٹرز سپیشل تھانے بن چکے ہیں یا ان کیسوں کو انڈل کیا جا رہا ہے لیکن ہمارے ارباب اقتدار میں سے حکومتی وہ لوگ جنہوں نے اس کیس کو بھی خراب کرنے کے لیے بدماشیاں کی ہیں وہ وزارہ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے آگے پکڑے جائیں گے وہ ظالم وہ عدالتوں کی اندر انہوں نے اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کیے تم خدا کی مار میں آوگے تم رسول اللہ کی پکڑ میں آوگے تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی تم رسول اللہ کی نام اس کے ساتھ غداری کر رہے ہو شرم کرو ارباب اقتدار شرم کرو حکمرانوں شرم کرو ٹھوب مرو تم کیا کردار ادا کر رہے ہو تم کس قسم کی ساتھیں کر رہے ہو تمہیں پتہ ہمیں کیا کہہ رہا ہوں تو اس لیے اس وقت ہمارے کلیجے پھٹنے کو ہیں ہم مر جائیں اب یہ چیزیں جن لوگوں کو اگر کوئی دیکھ لیں ان کی نیندیں اڑ جائیں گی اس لیے بچیں آپ سارے لوگ ان چیزوں سے با خدا یہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے یہ واقعی ہے میں جب یہ میں مجھ تک یہ خبر پہنچی تھی دل پھٹنے والا ہو گیا تھا یہ میں آپ کو سجھ بتا اور یہ ہمارے علماء کرام جس طرح سے بھی بات کر رہے ہیں یہ آپ یقین کر رہے ہیں یہ ابھی ٹین پرسنٹ پہ نہیں ہیں اور یہ بڑا پن ہے ان لوگوں کا میں جانتا ہوں یہ علماء دیکھیں یہ علماء دیکھیں سارے ان بچاروں کو بھی نہیں پتا میں جانتا ہوں یہ بلکل میں بہت اچھی طرح سے واقع ہوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آج وہ مفتی مریب الریمان صاحب کو ملے وہ ہل گئے انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے اس ملک میں ان کو نہیں خبر دی ہم کہا جائے کس کے آگے رونا روائے سبحان بھائی پریز ہنڈل کریں یہ واقعی یہ پیرنٹس کے لیے جو ہے نا یہ نہیں ابھی نہیں دیکھیں بنیادی طور پر یہ سازشیں اب سے نہیں ہو رہی یہ بہت پران نہیں ایک ان کی ریت ہے اور سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اس وقت جب علماء ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے تو انہیں مورد ارزام ٹھہرایا جاتا تھا کہ یہ دنیاوی تعلیم کے خلاف ہے اور یہ جو ہیں وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو انیس سو چالیس میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں جو شکایات آتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ چھونگم چبائی جا رہی ہے چھالیا کھائی جا رہی ہے یا شور کیا جا رہا ہے انیس سو اسی میں پھر وہ چیز شراب اور زنا کے اندر یونیورسٹی کلچر تبدیل ہو گیا اور انیس سو چورانوے کے بعد پھر جنسی طور پر حراسہ کرنا حراسمنٹ کرنا قتل کرنا اور جو ہیں مختلف طریقوں پر تشدد کرنا وائلنس کرنا یہ یونیورسٹیز میں عام ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس میں اٹھاروے پارے میں سورہ نور میں ہے انہالذین یحبون انتشی الفاحشہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں بےہیائی فہاشی اور یعنیت کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہیں اور پھر آگے فرمایا لا تتبعو خطوات الشیطان کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو یعنی ان کے طریقے پر چل کر فہاشی کو نہ پھیلاؤ انیس سو چورانوے میں کاہرہ مصر کے اندر ایک کانفرنس ہو دی اور اس کا نام تھا ویمن جنڈر ایکوالیٹی ڈیویلپمنٹ اینڈ پیس انیس سو پچھانوے میں بیجنگ میں ہوئی اور دو ہزار میں بیجنگ پلس فائف کے اندر یہ کانفرنس ہوئی اور اس میں کیا قرار دادے پاس ہوئی کہ ہومو سیکس کو نارمل قرار دیا جائے اور فہاشی کو اور زنا کو لیگلائز کیا جائے اور عورت گھر کے کام کاش پر بھی شہر سے عجرت لے اور عورت وضع حمل اور بچہ پیدا کرنے پر بھی شہر سے عجرت لے اور عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے پر بھی عجرت لے اور ویراست اور طلاق میں برابری قرار دی جائے اور پھر ٹرانس جینڈر ایک اور ڈومیسٹک وائلنز بل اور یہ جس طرح کے بل پیش کیے گئے ہیں فورس کنورجن کے نام پر یہ اسلام کے خلاف ایک سازشے ہیں جس کو یہ منظم طریقے پر ایک سسٹیمیٹک طریقے پر کر رہے ہیں اور ہمارے نصاب کے اندر کومسٹس کا آپ نے حوالہ دیا لمس کے اندر بولی ووڈ ڈے منایا گیا بعض یونیورسٹیز کے اندر سسٹی پرسن ایتیزم کو پھیلایا جا رہا ہے یہ جو جن حضرات نے اشارہ کیا دو ہزار انیس میں آٹھ افراد کے اوپر کیس ہوا چار گریفتار ہوئے چار اس وقت بھی ملک سے باہر جا چکے ہیں اور ریالسٹک اپروچ اور جرت تحقیق اور بینسا اس ناموں سے توہین رسالت کی گئی اور توہین خدا توہین انبیاء توہین صحابہ توہین ازواج متحرات توہین اہل بیت کی گئی توہین آج بھی اپنے معاشرے کو اور پینرٹس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علمات تعلیم کے مخالف نہیں ہیں اور ہائر ایڈوکیشن کے لیے بلکل اپنی اولادوں کو بیجے لیکن ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزبت ہے آج ہم جو کچھ بھی ہے جہاں ہیں کیوں ہیں آدم علیہ السلام صفی اللہ تے آقا کی نزبت نو علیہ السلام نجی اللہ تے آقا کی نزبت دعود علیہ السلام خلیفت اللہ تے آقا کی نزبت ابراہیم خلیل اللہ تے آقا کی نزبت اسماعیل زبیح اللہ تے آقا کی نزبت موسیٰ کلیم اللہ تے آقا کی نزبت عیسیٰ روح اللہ تے آقا کی نزبت مکہ مکرمہ بنا مدینہ منورہ بنا ابو بکر صدیق بنا عمر فاروق بنا عثمان زنورین بنا علی شہرِ خدا بنا حضرتِ عائشہ عفیفہِ کائنات بنی حضرتِ خالد بن ولی سیف اللہ بنے ابو عبیدہ بن الجرہ امین حاضحِ الامہ بنے براک سارے براکوں سے آگے نکل گیا میرے نبی کے قدم لگے وہ زمین کا ٹکلا عرض سے آلہ ہو گیا یہ ساری نزبت نبی کی تھی اگر آج خدا نہ خاستہ یہ نزبت نہیں رہے گی ہم مر جائیں گے اسی لئے ہم ارض یہ کرتے ہیں کہ علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے مسجد کے ممبر و محراب کے ساتھ اپنی نزبت اور اٹیجمنٹ کو مضبوط کیجئے ورنہ پہلے زمانے میں لوگ بچوں کو اغوا کرتے تھے فیزیکلی اٹھا کر لے جاتے تھے آج بچہ ہماری گود میں کمرے میں گاڑی میں نظروں کے سامنے ہیں اس کا عقیدہ ہائی جیک کر دیا گیا اس کو اغوا کر دیا گیا اور وہ خدا نہ خاستہ اس طرح کے جملے کہتا ہیں جس سے معاشرے میں آگ لگ سکتی ہے تو مسجد کے ممبر و محراب کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا ایمان اور عقیدے کے یہ لوگ ڈاکو ہیں اور مختلف غربوں کے ذریعے سے یہ ہماری نسلوں کو ہمارے ایمان سے دور کر رہے ہیں اللہ اکبر بات یہ ہو رہی ہے کہ یونیورسٹیز میں کس طرح سے کچھ چیزوں کو کالیجز میں سکولز میں دیکھیں تھوڑی سی غیر ذمہ داری میں کہوں گا کہ ہم سب کی کہیں نہ کہیں رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں پیرنٹس کا ہمیشہ سے ایک کردار رہنا چاہیے کون سی طاقت کہاں پہ اور یہ صرف جو بات کر رہے تھے مفتی نبید عباسی صاحب یا مفتی حنیف قریشی صاحب یہ صرف بات مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے ان میں دوسرے جو مذاہب ہیں ان کا بھی اسی طرح سے مذاہب بنایا جا رہا ہے چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ کرسچنز ہیں یا اور جو بھی مذاہب موجود ہیں بہت زیادہ حد تک اگر میں کہوں تو مطلب جس طرح سے تظلیل کی جا رہی ہے وہ بہت انبیرے بل ہے مطلب اگر میں ابھی چونکہ میرے ساتھ یہاں پہ راو عبدالرمان صاحب موجود ہیں جو کہ ایڈوکیٹ ہیں چیئرمین ہیں بلیس فیمی کمیٹی کے پاکستان میں وہ صرف صفحہ جس طرح انہوں نے کھولا ہے ہم سارے چھوڑ کے بھاگ گئے روح کام گئی ہے یقین کریں میری میری ٹانگیں اس وقت کام پر رہی ہیں میں میں سمجھ یہ سکتا ہوں لیکن میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کیونکہ آئے دن یہ جو ڈاک ویب ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہیں جو ریڈ رومز ہیں اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہیں انگریز بھی بہت پریشان ہے اس حوالے سے بے تہاشا پریشان ہے آئے دن وہ اس کے اوپر فرمز بناتے ہیں دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ جو ریڈ رومز ریڈ رومز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ بہت بروٹل طریقے سے لوگوں کو مرڈر کیا جاتا ہے اور لوگ پیسے دے کے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک سیریز بہت ہے ٹوئی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی سکوڈ گیم اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کس طرح سے کوریا میں ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے صرف پیسے کی لالچ میں وہاں جو بلائی جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ گیمز کھلائی جاتی ہیں یہ ہولی وڈ یا اور دنیا کے ممالک اگر ان چیزوں پر فلم سے بنا رہے ہیں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے یا یہ فینٹیسائز کیا گیا ہے this is what going on right now in the world اور یہ بہت تکلیف دے چیز ہے اس کے حوالے سے لوگ شور مچاتے ہیں لیکن اس طرح سے شور نہیں مچا پاتے ہیں ہم بھی بہت عرصے سے میں اور مفتی حنیف قریشی صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے بات نہیں کر پا رہے تھے بات کرنا لگے تھے بات نہیں کی کہ نہیں یار پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن راو صاحب چونکہ ہم موجود ہیں میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ عدد کر سو راو عبد الرحیم صاحب یہاں پہ آپ کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں حضرت آپ کا شکریہ آپ نے مجھے تائم دیا میں آپ کا شکریہ عدد کرتا ہوں کہ بغیر کسی لالش کے بغیر کسی پیسے کہ آپ وولنٹیرلی یہ سارا کام کر رہے ہیں یہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ کوئی نہیں کرتا میری ماں اور میری کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی عزت ہے سٹیک پہ ہے میں یہ بھی نہیں کروں گا میں اتنا غلیز ہو جاؤں گا تو اور اس سے اب بیچھے کیا رہ گیا میرے پاس مجھ جیسا گھٹیا آدمی تو کوئی بھی نہیں جس کی ماں کی عزت بھی نہ بچ سکے جس کے قریب تنی سرور کائنات کی عزت نہ بچ سکے تو مجھ سے غلیز کون ہوگا آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھ جیسے گھٹی آدمی کو بولنے کی موقع دیا میں آج تک آپ کو اس طرح کمزور نہیں دیکھا ہم کسی جگہ پہ توہین نہیں سنی ہم وہ بدنصیب ہیں جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں زندگی خراب کر دی گئی اور اس ملک کا آمن اس ملک کی تباہی کرنے کے لیے اس حد تک میرا دشمن گر جائے گا مجھے نہیں یہ سب کے دشمن ہیں یہ میرے ملک کے دشمن ہیں انسانیت کے دشمن ہیں یہ سب سے بڑھ گا آپ دیکھیں آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں ہندو وں کے خدا کا مذہب نہیں کبھی بھی نہیں یہ برداشت کروں گا کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر کوئی بات کرے میں ان کیسز کا مدعی ہوں جن میں سیدنا عیسیٰ کی توہین پر میں بیٹھا ہوا ہوں میں ان کیسز کا مدعی ہوں جس میں کسی بھی مذہب کی توہین کی جائے گی مذہب میں مسلمان ہوں الحمدللہ یہاں سب مسلمان بیٹھے ہم نہیں مانتے عیسیت کو لیکن یہ میرے پاس رائٹ نہیں ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے کی میں اجازت دے دوں یا میں خود کروں مذہب نہیں ماننا یہ انسان کا ہر ایک رائٹ ہو سکتا ہے لیکن مذہب کی تظلیل کسی مذہب کی تظلیل نہیں کر سکتا یہ کسی کے بارے میں اس طرح نہیں کر سکتے آپ یار انسان سوچ نہیں سکتا جو کچھ ہو رہا ہے جیسے لوگوں کو حل بتائیں ہمارے اندر جو لگی ہوئی آگ ہے اس کا اپنے آپ کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں دیکھیں اس کا ایک ہی حل ہے جو ہم سب نے بیٹھ کر سوچا اور سب نے بیٹھ کر اس کی تحقیق کی یہ ایسے نہیں ہم نے دو ازار بائیس سے پورا ایک سال سٹیڈی کی ہے یہ بہت مشکل تھا کہ ایک سال میں برداشت بھی کروں یہ سارا کچھ ہمیں سٹیڈی کرتا رہوں میرے ٹیم پوری مری ہوئی ہے وہ مرد ہیں ان کے اندر جسموں میں روئے نہیں رہی ہم اتنے مر چکے ہیں لیکن ہم نے اس کی تحقیق کی اس کا ایک ہم نے پوری سٹیڈی کی کہ اس میں کیا اچیو ہوا ہماری قربانی چلے گئی میرے بچے لٹ گئے میری مائیں اجڑ گئیں میرے گھر اجڑ گئے اس سے میرا ملک تباہ ہو گیا لیکن وہ دشمن کو کچھ بھی نہیں ہو سکا تو ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے قانون کا راستہ اپنا ہے الحمدللہ ایک سو بیس لوگ جیلوں کی سلاقوں کے پیچھے ہیں گیانہ لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے دو لوگوں کو ہائی کورٹ سے سزائے موت ہو چکی ہے آج تک اس بلاس فیمی کے جتنے لوگ اریسٹ ہوئے کسی عدالت نے کسی فورم پہ ان کی زمانت نہیں لی ہے یہ سب اندر ہیں جس دن سے یہ گرفتار ہوئے یہ قانون کا بینیفیٹ ہے پاکستان کے پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قرارداد پاس کی کہ اس مسئلے کو فوری ختم کیا جائے تمام عدالتیں اس پر ایکٹیو ہو چکی ہیں ہم عدالتوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارے ٹرائل کو ہر چیز کو سپیڈی کر دیں تاکہ دیٹرنس آف لا قائم ہو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ قانون پر عمل کر کے وہ سب چیزیں اچیو کی جا سکتی جو جذبات کہہ رہے ہیں کہاں آج جب ہم یہ سب قانون کے ساتھ چلیں گے تو یہ ساری چیزیں رک جائیں گی دوسرا کام جب تک حکومت بہت سی چیزوں میں ناکام ہے ہمیرے ملک کی حکومت تو وہ کام بھی تو ہم خود کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تو ذمہ داری جب حکومت ناکام ہو رہی ہے تو میری اور آپ کی ہے تو دیکھیں اس میں جب گستاخ رسول ہوگا وہ جب عدالت میں آئے گا تو اس گاڑی سے نکلے گا جس گاڑی سے اللہ اور اس کے نبی کے گستاخ نکل رہے ہیں اس آج کے رسول پر کیا گزرتی ہوگی اس شخص پر کیا گزرتی ہوگی جس کا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کے جو افعال تھے جو کام تھے سوشل میڈیا پر اس کی منیٹرنگ نہیں کی اس نے غفلت بڑی اس کو اس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا وہ قرب آپ کوئی بھی پاکستانی شہری اس قرب کو محسوس کرنا چاہے نا تو وہ اس آدمی کی جگہ پر اپنے آپ اب اس کا دوسرا حل کیا ہے کہ والدین نظر رکھیں پیرنٹل کنٹرول اپلیکیشن ہے فیملی اپلیکیشن ہے اسی سوشل میڈیا پر وہ فیملی کا سربراہ اپنے موبائل کے اندر کر لے تو گھر کی تمام ڈیوائس اس سے کنیکٹ کر دے گا اب گھر کا جو بچہ جو کچھ دیکھے گا وہ ویب سائیڈ کی اس کے پاس اطلاع آ جائے گی تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ ویب سائیڈ آپ نے کیوں دیکھی اگر وہ اتنی منیٹرنگ اپنے بچے کی کر لے دن میں پانچ منٹ اپنے بچے کے لیے لے جس بچے کے لیے چوبیس گھنٹے مزدور کے طور پہ کام کر رہ تو وہ ساری چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں جی ابو محمد صاحب آج کی گفتگو علماء اکرام کی گفتگو نہیں تھی دیویٹ نہیں تھی ایک درد تھا میرے خیال میں یہ جنگ ہے اور یہ جنگ اب مقاتب اور پارٹیوں سے باہر جا چکی ہے اور یہ جنگ ہم سب نے مل کر لڑنی ہے اور دشمن نے جو کاری وار کیا ہے میرے خیال میں چودہ سو سالہ تاریخ میں ایسا کاری وار کبھی بھی اسلام پر نہیں ہوا کہ ایسا کاری وار جسے ایک غیرت مند مسلمان دیکھ نہیں سکتا اور دیکھنے کے بعد بھائی راو عبد الرحیم صاحب شروع دن سے اس معاملے میں ہم مشاورت میں پنجاب میں اس پر الحمدللہ کام بھی ہوا تو یہاں آج جتنی ڈیویٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ کو ہم نے لڑنا ہے دیکھئے جو لوگ اس میں ملوث ہو گئے جنہوں نے اس کا تصور کر لیا ویب سائٹ کھول لی اور اس پر جا کر انہوں نے سرچ کیا معاون بنے سہولتکار بنے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے اس سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جسے اتفاق نہیں ہوگا کہ وہ تو دار اسلام سے خارج ہو گیا وہ مرتد ہو گیا وہ فارغ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں اس کی روک تھام کرنی ہے اور روک تھام کے لیے یہ ساری آواز اٹھائی گئی ہے اور روک تھام کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو چار ساڑھے چار لاکھ لوگ دار اسلام سے اس توہین رسالت کے مرتقب ہو کر ناموس صحابہ حضرات صحابہ اکرام کی توہین اور ازواج متحرات کی توہین نبی کریم علیہ السلام کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ کی توہین کے مرتقب ہو کر دار اسلام سے خارج ہو چکے ہم نے یہ دو کام بہت زیادہ ضروری ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا بھائی عبد الرحیم راو عبد الرحیم صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ تمام والدین اپنی اولاد کو مرتد گستاخر رسول ہونے سے بچانے کے لیے اپنی ایک ہی جی میل سے فیملی گوگل فیملی لنک فار پیرنٹس گوگل فیملی لنک فار چیلڈرن یہ ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو تعلیم کے نام پر کالج یونیورسٹی مدرسے بھیج رہے ہیں مگر وہ بدترین گستاخر رسول بن رہا ہے اور اس وے نظر رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ پرگرام اور روشنی ڈالیں تاکہ والدین اور ہمارا ملک آئندہ کی یہ جو تعداد بڑھ رہی ہے اس تعداد کو مزید بڑھنے سے ہم روک سکیں اور ہمارا جو دشمن ہے جس نے یہ کاری وار کیا ہے وہ اتنا چلا کہ اس نے اتنی عربوں کی انویسٹ کی ہے جب ہماری دو سے تین مہینے پہلے ملاقات ہوئی تو ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ جب ایک لڑکے نے یہاں سے بھاگنا چاہا تو پورے سعودی ائرلائن کی بزنس کلاس جو یہاں سے آؤٹ آف کنٹری جا رہی تھی سوری کتر ائرلائن اس کے اندر بزنس لاؤنج کے اندر وہ صرف اکیلا بندہ تھا جسے یہاں سے نکالا گیا اور یہ صرف غیر شعوری طور پر اپنا حضور صلی اللہ علیہ سلام کا گستاق بنا کر دار اسلام سے خارج کر رہے ہیں اکاؤن نمبر دیے جاتے ہیں ان اکاؤن نمبر پر پیسے بھی آتے ہیں اور باقاعدہ طور پر انہیں منی پی کی جاتی ہے تو نہیں ہے اور آئندہ کے لیے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ کوئی بھی بندہ اس میں یہ لوگوں کو سب سے بڑا اتراز یہ ہوتا ہے کہ مولوی آواز اٹھا رہے ہیں سب سے بڑی یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے کو ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے اٹھایا ہمارے وکالہ نے اٹھایا اور آج ہمارے پاس اس لیے آئیں کہ ہم ان کے معاون رہے اور علماء اکرام بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام مقاتب فکر کا ان کے ساتھ برپور تعاون رہے گا وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ ایلیڈ کلاس پاکستان کے اندر گستاخ رسول کی ایسی توہین کرنے والے کی صرف ایک ہی سزا ہے وہ سزا موت ہے اور اس کی سزا موت تک یہ علماء اکرام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا جو پیرنٹس اپنے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں یا ان سے میں ہاتھ جوڑ کے ہم سب یہ درخواست کر رہے ہیں چاہے کالج ہے یونیورسٹی ہے یا جو بھی سائٹس ہیں بچوں پہ نظر رکھیں راو صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے جن لوگوں کے لئے ہم گھنٹوں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اگر ان پہ ہی ہماری نظر نہیں تو پھر اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کا فائدہ نہیں ہے جو لائف سٹائل ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنے بچوں پہ بقائدہ طور پہ نظر رکھ ان سے ڈسکس کریں ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے ہمیں زندگی میں کن چیزوں کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے جی ہاں کراچی اور اس کے مذہفات میں افتار ہو چکی داخل ہوں گے پندرویں روزے میں اور پندرویں روزے پہ انشاءاللہ سہر میں آج کا پروگرام بہت خاص ہوگا ضرور دیکھئے گا تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گا میں سیریسلی میں لازٹ یئر بھی میں پروگرام کیا اس سال بھی میں پروگرام کر رہا میں نے امین شہیدی صاحب کو پروفیسر صاحب کو اس کنڈیشن میں نہیں دیکھا جس کنڈیشن میں میں آج دیکھا یہ سینئر ہیں چیزوں کو الگ طرح سے ہنڈل کرتے ہیں جس طرح سے ہم ہنڈل کرتے ہیں چیزوں کو اس طرح بڑی بڑے مچور طریقے سے چیزوں کو ہنڈل کرتے ہیں لیکن آج میں جس طرح آمین شہیدی صاحب کو پروفیسر صاحب کو دیکھا ہے that was unbearable for me بریک میں یہی بات کر رہا تھا میں نے کہ یہ تو ایک ہمینیٹی کے خلاف ہے یہ بات انسانیت کے خلاف ہے کوئی انسان ہوتے ہوئے یہ کیسے سوچ سکتا ہے پروفیسر صاحب کیسے کوئی انسان کچھ کر سکتا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ والا والی والصحاب اجبائی وعباد آج علماء اکرام نے ایمانی جذبات کی ظہار کیا واقعی اس کے حق ضرور تھی اس کے میں اپنی قوم سے یہ کہتا ہوں دیکھو قوم میں نظری اور عقیدے پر ہوتی ہمارے دشن وہ ہم سے نظری اور عقیدہ چھینا چاہتے ہماری ایمانی اقدار کو ختم کر دینا چاہتے جس قوم کے پاس عقیدہ ختم ہو جائے جس قوم کا نظری ختم ہو جائے وہ قوم خود بخود ختم ہو جاتی ہے آج یہ لوگ ہماری اخلاق اقدار کو اور ایمانی حقیقتوں کو مجروع کا مالک اسلام ہے یہ اسلام نے بنایا ہے سب سے پہلا حق اسلام کا ہے جو لوگ بھی اسلام کے قدروں کو چھیڑتے ہیں ہم نے آئی حقیقت ہی ہے ہمارے دل بہت دخی ہے ہم بہت پریشان ہے یہ کیوں ہوا اس ملک میں جس ملک اسلام پر قائم ہوا ہے ہم چاہیے کہ ہم ان کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائے اور ایسی سزائیں دی جائیں جو دوسروں کے عبرت کا نشان ہو میں علماء کرام کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں اتنی ماشاءاللہ ایمانی جذبے کے ساتھ اظہار فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظ فرمائے ہماری ایمان قدروں کی حفاظ فرمائے جی ابو محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس پرگرام میں پوری گفتگو آپ نے سنی ہمارے درمیان ملک پاکستان سپریم کورٹ کے معروف وکیل راو عبد الرحیم صاحب جو اس حوالے سے قانونی پیروی بھی کر رہے ہیں ایک آخر میں چونکہ پرگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہے تو آخری درخواست کرنی ہے آج کے سپلیٹ فارم سے پورے ملک پاکستان کے اندر خواہ آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے آپ دیوبندی ہیں آپ ریلمی ہیں آپ آل حدیث ہیں آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے لئے اعلان یہ ہے کہ جمعت المبارک کا خطبہ ہے اس حوالے سے آپ شعور پر دیجئے کہ ہمارے ملک میں یہ کچھ ہونے جا رہا ہے پورے پاکستان ہم یوم تحفظ ناموس رسالت یوم تحفظ ناموس ازواج متحارات یوم تحفظ ناموس اصحاب رسول یوم تحفظ ناموس اہل بیت اعظام کے طور پر یہ منائیں گے کراچی سے لے کر گلگت تک کشمیر سے لے کر کوہار تک جتنی مساجد ہیں جتنے مقاطب فکر ہیں ہر مسجد میں خطبہ جمع اس عنوان پر دیا جائے یہ ہمارا جتنا پورا پینل بیٹھا ہے یہ پینل اس بات کی تعیید کرتا ہے کہ ہم یہ جو جمعہ ہے اس کو یوم تحفظ ناموس رسالت منایں گے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم نے اپنے ملک اندر اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی اولادوں کو اس گندگی کی طرف اس غلازت کی طرف جانے سے روکنا ہے اور ہم نے یہ اعلان کرنا ہے کہ اس معاملے میں ہمارا دشمن مشترکہ ہے اور اس دشمن کے مقابلے میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم ایک ہیں ایک تھے ایک رہیں گے ایک مختصر گزارش یہ تھی کہ راو عبد الرحیم صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم ہے تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو مالی طور پر بھی ضرورت پڑے یا ملماء عبد عباسی صاحب کا بھی بہت شکریہ انہوں نے ان حضرات کا فلال ہم سے تعریف کرایا اس پلیٹ فارم تک لائے تو ہم تو دل سے دعائیں بھی دے رہے اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے لیکن ہم آپ کو میڈیا کے سامنے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں مفتی صاحب میں میڈیا پر ہی بتا رہا ہوں کہ مجھے چندہ نہیں چاہیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے مجھے اپنی عوام کا ساتھ چاہیے چندہ لیتے ہی نہیں ہیں تمام علماء انشاءاللہ مصالق کے لوگ اس مسئلے میں آپ کے ساتھ کھڑے یہاں شہیدی صاحب سے لے کر مجھ آپ مفتی مونی مرمان صاحب کے پاس گئے انہوں نے کنجز بات کا ازار کی بیگر جترے آپ آج قبلہ حضور مسئل امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی امایت آپ کے حق میں پہنچنے والی ہے اسی طریقے سے آپ پتہ لگا ہے کہ مفتی عبد الرحیم صاحب کے پاس جا رہے ہیں شیخ تقی عثمانی صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں رات کو ڈاکٹر کوکم نورانی اکاروی صاحب نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے آپ نے صبح سے آرام اور فیصل قریشی صاحب یہ بندار رات پوری جاگتا رہا کل فلائٹ سے کراچی پہنچے اور صبح یہ اٹھ کے ہم سوئے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے لیے یہ صبح 9 بجے اٹھ کے نکل گئے تھے اور اب تک اس بندے نے آرام نہیں کیا ہماری ایمان اور جان کم اصل اثر ہماری جان سے بڑھ کر ایمان کا معامل ہے کہ یہ ناموس رسالت ایک ایسا issue ہے اس کے لئے آدمی تن من دن کے ساتھ حاضر ہے تو میں پہلے ارز کروں ہوں کہ الحمدلللہ جیسے پروفیسر صاحب نے بڑی توجہ دلائی ناظرین کی کہ یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے بیس لاکھ جانے دیکھ کر آج ہم اس مطن عزیز پر کھڑے ہیں ہم آزر ہیں اور دو کروڑ لوگوں نے ہجرت کی ہزار بہن بیٹیوں نے اپنے حمل گرا دیئے سہکڑوں ماہوں بہن بیٹیوں کی اس مطر ہی اس کے بعد جا کر یہ پاکستان بنا ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کے لئے سب سے بڑی ہجرت اگر کسی کے لئے ہوئے تو پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور نامو سے رسالت کا معاملہ ہے سر یہ بچے گھر پیدا ہوگئے ان کو کلمہ پڑھا دیا گا ان کو اسلام کی ایمان کی قدر و قیمت بتا نہیں تو ہم اپنی یود کو یونیورسٹری میں کولیجوں میں ہمیں نوجوانوں کو بتانا ہوگا ایمان پر لیکشن ہونے چاہیئے کہ ایمان کتنا قیمتی سربا ہے کہ مسلمان جان تو دے سکتا ہے جو جان قربان ہوئی وہ فخر محسوس کرتے مگر ایمان کے معاملے پر کمپرومائز نہیں کرتے حضور غوث آدم شیخ عبدال قادری جیلہ نہیں سے کس نے عید کے دن کہا کہ حضرت عید ہے آپ فرماتے میری عید دن ہوگی جس میں دنیا سے ایمان سلامت لے گیا یہ جو معاملہ آدمی ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے وہ مرتض ہو گیا جو اس طرح کے معاملے میں ہیلپ کر رہے ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں جو یہ حرکات کر رہے ہیں وہ اسلام سے بھی فارغ ہیں وہ پاکستان کی بھی دشمن ہیں تو آخری پیغام ہم دعا اپنے نوجوانوں کو نسلوں کو ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کتنی چیز ہے نام اسے رسالت کیا ہے اقیدہ ختم نبوت کا تحبوس کیسے کرنا ہے اہل بیت اطہار کیا ہیں صحابہ کی عظمت کیا ہے جب اپنی اولادوں کو لیکچر دیں گے اور جب یہ سکول میں لیکچر پڑھائے جائیں یہ یونیورسٹری اور کولیج میں جب یہ نساب آئے گا تو خدا کی قسم آنے والا دور اسلام کا ہے حضور کے غلام وں دل پھڑ گیا میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو اتنی امین صاحب کو اتنے سٹرونگ آدمی ہے امین شہیدی صاحب میں اس طرح سے ان کو روتے وے نہیں دیکھا میں بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے امین صاحب کو پروفیسر صاحب کو مفتی ابو محمد صاحب کو مفتی فضل صاحب کو نوید صاحب کو اس طرح سے دیکھا ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اوپر دیکھتے ہیں جب کوئی اوپر روتا ہے اور وہ اس طرح سے روتا ہے نا امین صاحب تھوڑا حوصلہ کریں اس چیز کو ریپ اپ کر دیں بس میں اس پر خریفیتوں کا وہ الفاظ اظہار کر سکیں الفاظ بہت چھوٹے ہیں یہ جو نامو سے رسالت یا نامو سے فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ ہے یہ نامو سے خداوندی ہے یہ اللہ کی نامو سا ہے بلکم اگر اس طرح کی قدروں پر ایسے حملے ہو یہ حملہ صرف ایک مکتب پر مذہب پر نہیں آئے یہ ڈیڑ عرب مسلمانوں پر ہے جو اس طرح کے حملے کرتے ہیں وہ ڈیڑ عرب مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یہ جو ابھی بات آئی کہ دس گیارہ کو فانسی کی زدہ ہوئی ہے باقی جو ہیں ابھی جیلو میں ہیں ٹرائل چل رہا ہے ابھی ان کو کب پھانسی کی زدہ ہوگی یہ نہیں پتا تو یہ چیزیں میرا خیال ہے بہت چھوٹی ہیں اس جرم کے مقابلے میں چونکہ یہ جرم جو ہے بہت بڑا جرم ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت چونکہ لوہا گرم ہے سب اپنے جذبات کا اظہار کریں ناموس کا معاملہ ہے اور یہ ذہن میں رکھیں یہ کسی خاص گروپ طبقے کی طرف سے نہیں آئے یہ ہے سہیونیوں کے پروٹوکول میں شامل یہ بات آپ 22 کروڑ عوام کو سمجھائیں کہ یہ سہیونی پروٹوکول میں شامل ہے کہ پوری دنیا میں دینی قدروں کو پامال کرنا ہے دینی قدروں کو اس لیے یہ بات ہر ہر بچے کے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل اور سہیونیت یہ اس کے پیچھے ہے اور انہی کے رحم و کرم پر یہ سارے گروپس کام کرتے ہیں اور ان کی ساری کی ساری فنڈنگ وہی سے ہوتی آئے اور اس روی یورپ اور امریکہ سخت قوانین ہے لیکن وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے سعودیہ کے اندر یہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں جذباتی لوگ ہیں تو اس درہ جلدی اظہار نہیں ہوتا لیکن ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے پوری قوم کو کٹھا ہونا پڑے گا یہ جو مسلقی اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھنا پڑے گا اپنے ذہن کو اس چھوٹے سے دبے سے نکال نہ پڑے گا دین اور الہی قدروں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی رستہ ہمارے سامنے نہیں ہے بقا کا اور تمام عالم اسلام کو یہ میسج جانا چاہیے کہ پاکستان اسلام اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ایک بندہ یہاں پر اس طرح یہ نجازت کرے یا کہیں اور پوری دنیا میں موجود انسانوں کی نگاہوں سے پردے حیاء شرم اور وہ جو ایک ججگ ہے اس کو ختم کر رہا ہے یعنی نبی کریم کی ذات اللہ کی ذات یہ تو پھر وہ ریڈ لائن ہے جس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں اب اگر اس کو نارمل کر دیا جائے اگر آپ کو یاد ہو دس بارہ سال پہلے جب نبی کریم کی شان میں گستاخی ہوئی پران کریم کے حوالے سے گستاخی ہوئی تو پاکستان کے اندر تمام متحارب لوگ بھی کٹھے ہو گئے تھے وہ آئیڈیل صورتال تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری نبزیں چیک کر رہے ہیں اور یہ مسلسل وہ کرتے رہیں گے ہمیں اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کسی بھی قیمت پر کمپرومائزنگ سیویشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے جن لوگوں کے بارے میں بھی مکتی صاحب نے بتایا باقی دوستوں نے بتایا بعض بڑے عمرہ ہیں بعض بڑے نام والے ہیں بعض بڑے سیاست دان اگر وہ لوگ نشانے عبرت بنے پھر باقی لوگ خود بخود نشانے عبرت بنیں گے اس لیے میرا خیال ہے اتنا پریشر ڈیولپ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر موجود ایسے ناسور کبھی بھی بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ پھنے گی جس نے جو کرنا تھا کریں لاکھوں عوام کو دینے گا زمہ ان میں حسن شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشا نارا لگے گا گفارہ چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر